موسیقی موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو ینورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں جرہ رحمت آپ کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں ہمارا غنوان ہے بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی حصول علم کے لیے اولین اور لازمی شرط موسیقی شعبہ حیات کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر ہمیں تعلیم کی ضرورت نہ ہو خاص کر بنیادی تعلیم کیونکہ آلہ تعلیم کی اساس بنیادی تعلیم پر ہی منحصر ہوتی ہے الفاظ، حروف، جملے، خیالات، مافی و ضمیر کا اظہار ان کی تفہیم اور جوڑ گھٹانا، ذرب، تقسیم، حساب کتاب کی صلاحیت کی ضرورت ہمیں حیات کے ہر شعبے میں پڑتی ہے اس کے بغیر اچھی زندگی بسر کرنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا آج کی زندگی تعلیم کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے جس طرح سے آج کا معاشرہ روز افزون ٹیکنیکل اور ہائی ٹیک ہوتا جا رہا ہے اس تناظر میں بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی کے طریقے کی معلومات کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے موبائل چلانا ہو یا پھر وقت کا پتہ لگانا ہو یا لفٹ سے اوپر جانا ہو ہر جگہ ہمیں خاندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت کی ضرورت پڑتی ہے بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی کے علم کا حصول زندگی کو بہتر بنانے میں ممد و معاون ثابت ہو سکتا ہے اس کے حصول کی بدولت زندگی کے مختلف گوشے جیسے سماجی و معاشرتی زندگی معاشی طریقے بہتر ہو سکتے ہیں نیز اس کی بدولت بہتر تعلیم اور اچھے کریئر کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں اس زمن میں بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی کا علم ان کی پہچان کی اہمیت اس لیے اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اگر اس کا احتمام بچپن سے ہی نہیں کیا گیا تو پھر بچے کی بنیاد کمزور ہوگی اور بچے کی بنیاد کے کمزور ہونے کا مطلب ہے ملک کی بنیاد کا کمزور ہونا جو کی ہمارے لیے بہت ہی بڑے خسارے کا باعث ہو سکتا ہے بچپن سے ہی ان تمام چیزوں پر توجہ دینے کا مطلب ہے کہ بنیاد کا مضبوط کرنا اور اگر ایک بار مضبوط بنیاد قائم ہو گئی تو پھر ہر طرح سے ترقی کے امکانات بڑھ جائیں گے انہی سب باتوں کے پیش نظر قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس نے بنیادی خاندگی اعداد شناسی کی صلاحیت اور طریقے کی واقفیت پر بہت زور دیا ہے نیز اسے ہر طالب علم کے لیے لازمی اور بنیادی تعلیم کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے بنیادی سال بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت کے پیش نظر اسی سال سے بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت کو بنیادی سال کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے جبکہ اس سے پہلے اسے ابتدائی بچپن کی تعلیم کے طور پر پیش کیا گیا تھا اور وہ ایک سے پانچ تک کی کلاس کے لیے تھا چونکہ فاؤنڈیشنل یعنی بنیادی سال بہت اہم ہوتے ہیں اس لیے بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی کو قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس میں فاؤنڈیشنل سال کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے جو کی تین سے آٹھ سال تک ہے جس میں پری پرائمری اور پرائمری کلاسز شامل ہیں بنیاد مضبوط ہوگی تو پھر مستقبل بھی روشن اور تابناک ہوگا اسی بات کے پیش نظر اسے ایک مشن کے طور پر شامل کیا گیا ہے تقریباً پانچ کروڑ سے زیادہ طلبہ بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت جیسے بنیادی مطن کو پڑھنے اور سمجھنے اور بنیادی حساب جماعت افریق وغیرے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس میں بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس ایکائی کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کی قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کے ذریعے بیان کیے گئے بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کے مطابق پڑھنے لکھنے اور اعداد شناسی کی بنیادی صلاحیت کے مقاصد بیان کر سکیں گے اسکولی سطح پر بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت میں اضافے کے لیے قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کے تحت تجویز کردہ اقدام کو جان سکیں گے قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کے مطابق تعلیمی نظام کی آلہ ترین ترجیح پرائمری اسکول میں آفاقی بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت کے طریقے کار کو سمجھ سکیں گے قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کے مطابق خالی اسامیوں پر اساتذہ کی تقروری اور علاقائی ٹیچر کو ترجیح دینے کی ضرورت اور مقصد کو سمجھ سکیں گے قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کے تحت بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت پر از سر نو زور دینے کے لیے ٹیچر ایجوکیشن اور ابتدائی گریڈ کے نساب کے نئے سیرے سے تشکیل کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں گے قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کے تحت سیفاری شکردہ ابتدائی بچپن کی دیکھ بھال اور تعلیم ای سی سی ای تک سب کی رسائی کو عام کر کے اس بات کو یقینی بنانا کی تمام طلبہ اسکول کے لیے تیار ہیں کہ لاحے عمل کو سمجھ سکیں گے قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کے مطابق بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی کے عالی میار کے وسائل کے قومی زخیرے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے اقدام کو جان سکیں گے قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کے ذریعے بیان کردہ اساتذہ اور معاشرے کو بااختیار بنانے کے اقدام کے بارے میں جان سکیں گے قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کے مطابق ہر سطح پر طلبہ کے لیے مواد اور وسائل کی فراہمی کتب خانوں کا قیام نیشنل بک پرموشن پالیسی کی ترطیب کو سمجھ سکیں گے قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کے ذریعے حفظان صحت اور غزائیت پر توجہ دی گئی توجہ اور اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے ناظرین قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس اسکول ایجوکیشن کے بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی حصول علم کے لیے اولین اور لازمی شرط کا یہ حصہ تعارف اور مقاسد پر مشتمل تھا جس میں بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی حصول علم کے لیے اولین اور لازمی شرط پر سیرحاصل گفتگو کی گئی اور پھر اس کے بعد مقاسد کو پیش کیا گیا آگے بنیادی خاندگی، بنیادی حساب کتاب، پڑھائی لکھائی اور اعداد شناسی کی بنیادی صلاحیت تعلیمی نظام کی آلہ ترین ترجیح، بنیادی خاندگی اور اعداد شناسی کی صلاحیت کا حصول پر گفتگو کی جائے گی مزید معلومات کے لیے آپ ان وسائل سے رجوع کر سکتے ہیں عزیز طلبہ کسی بھی طرح کے استفسار کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں پھر ملیں گے کسی نئے عنوان کے ساتھ آداب موسیقی موسیقی